یہ انسانیت کی تظلیر ہے جو کسی صورت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لئے قابل قبول نہیں یہی تو وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو تعلیم داروں سے دور رکھ رہے ہیں ایسے نظریات کے متحمل لوگ استاذ جیسے ہیں مرتبے کے اوپر فائز کیسے ہیں ایسی بےہودہ سوالات اگر ہماری انیورسٹریز میں ہوئے تو ہم محمد بن قاسم کہاں سے پیدا کریں گے ہم صلاح الدین ایوبی کہاں سے پیدا کریں گے جب تک اس بغیرت کو سرحام سزا نہ دی جائے ہم ہٹنے والے نہیں ہیں کومسٹ یونیورسٹری نے ایسا عمل کیا کہ جس کی وجہ سے مقدس سرین رشتہ جو انسان غیرت مند ہے وہ اپنے گھر جا کر اپنی ماں بین بیٹی کے ساتھ نظرے نہیں ملا سکتا دوسری جانب کومسٹ یونیورسٹری نے اس استاذ یا وہ جو لوگ اس میں ملوث سے ان کو وہاں سے نکال کر اپنی ذمہ داری پوری کر دی اسلام آباد جس کا مطلب ہی ہے کہ عمن کا شہر یا یہاں پر جو عمن کے دائی جو لوگ ہیں وہ یہاں پر بستے ہیں لیکن اسلام کے نام پر قائم ہونے والا شہر کے اندر اسلام کی بے حرمتی اور مقدس سرشتوں کی بے حرمتی اس وقت یہاں پر ہم ہائر کمیشن ایڈوکیشن کے سامنے اسلام آباد احتجاج کر رہے ہیں کومسٹ یونیورسٹری میں ہونے والا جو افسوسناک واقعہ بلکہ انسانی افسوس واقعہ ہوا ہے تو اسی حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آخر آج کی یہ جو احتجاج کی حد تک کی رہے گا یا اس سے آگے گے بھی کوئی یہاں پر جو اقتماد اٹھانے پڑیں گے جی سر بتائیے گا کیا اللہ جی اللہ کا شکر مرکزی ناظمی علیہ مسلم سٹوئنٹ آنیشن پاکستان بھائی سردار مذر کی کال پہ احمسو کے یہ کارکنان میدان عمل کے اندر آئے ہیں گزشتہ دنوں جو انتہائی شرمناک واقعہ ہوا ہے کومسٹ یونیورسٹری کے اندر جس قسم کا کوئسٹن پوچھا گیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلا سوال نہیں اس سے پہلے بھی بہت ساری یونیورسٹریز کے اندر نظریہ پاکستان کے برخلاف نظریہ اسلام کے برخلاف اس طرح کے بہت سارے سوالات پوچھے گئے آج ہم اس کے خلاف برسر احتجاج ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی سی عوش کے ناخن لے گی اچھی سی جو اس وقت صرف ایک بجٹ کھانے والا ادارہ بن چکا ہے جو یونیورسٹری کا اس کی ریجسٹریشن کینسل ہو کر اس کو فوری طور پر رخصت کرنا چاہیے دیکھیں اس سے زیادہ بہت بختی کیا ہوگی جی بالکل ایسا ہی ہے ایک تو یہ ہے کہ یونیورسٹری کی وہ محتل اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ نصاب تعلیم کے اندر اور چیک انڈ بیلنس کی ضرورت ہے کہ ایسا ٹیچر ادارہ کے اندر آیا کیسے ہے ایسے نظریات کے متحمل لوگ استاذ جیسے ہیں مرتبے کے اوپر فائز کیسے ہیں یہ چیک انڈ بیلنس کرنے کی ضرورت ہے اور ہمارے نصاب کو مکمل نظریہ پاکستان سے آگے سمجھتے ہیں جس قسم کا کوئسٹن تھا کیا کوئی بھی غیردبیند انسان اپنی جاگے ماہ بین سے نظریں ملا سکتے ہیں کہ کیا آج ہماری یونیورسٹریز میں یہ پڑھایا جا رہا ہے یا ہماری بچیاں جو پڑھنا چاہتی ہیں کیا اس قسم کی تعلیم دیں گے ان کو سر یہی تو وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو تعلیم اداروں سے دور رکھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ در حقیقت ہماری نوجوان نسل کو تعلیم سے دور کر رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی والدین اپنے بچے سے جب پوچھیں گے کہ آپ سے کیا سوال پوچھا گیا وہ بچہ والدین کو کیا جواب دے گا کہ مجھے بہن کے بارے میں مجھ سے یہ سوالات کیے گئے ایک عظیم ترین رشتہ جس کو اللہ رب العزت نے قرار دیا ہے میں سمجھتا ہوں اسلام سے ہڑ کہ یہ انسانیت کی تظلیل ہے یہ انسانیت کی تظلیل ہے جو کسی صورت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لئے قابل قبول نہیں ہے قومسر یونیورسٹی اسلام آباد کی جانب سے اسلام آباد کا پہلے میں آپ کو مطلب بتاتا ہوں یعنی کہ پیس کا شہر یعنی کہ امن کا شہر قومسر یونیورسٹی میں یہ معاملہ ہوتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کوئی بھی غیرت مند انسان اپنی بہن سے جا کے نظر ملا سکتا ہے جس قسم کے سوال ہے یہ نظریہ پاکستان کہاں گیا کلمے کی بنیاد پر حاصل کرنے والا ملک تھا اس کے اندر کیا چونہ جا رہا ہے دیکھیں بھائی سب سے پہلے تو قومسر یونیورسٹی کے اندر جس بندے نے یہ پیپر بنایا ہے اور اس کے اندر کامسرٹ کی انتظامیہ شامل ہے تو میرا حکومت وقت اور اسلامباد انتظامیہ سے یہ فل فور مطالبہ ہے کہ اس خیر البشر جیسے کمینے انسان کو فل فور گرفتار کیا جائے اور اس کا نام اسی علمے ڈالا جائے جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے تو جب میری بہن میرا بھائی یہ پیپر دے کہ اپنے گھر جائے گا تو باپ جس نے اپنی جائدات بیج کر جس نے اپنے محل بیج کر اس محل زیور بیج کر اپنی بیٹے اور بیٹی کا داخلہ یونیورسٹی میں کروایا تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکے جب وہ باپ وہ ماں اپنے بیٹے سے یا بیٹی سے سوال پوچھے گا کہ آج آپ کا پیپر کیسا ہوا تو بیٹا یا بیٹی شرم سے اپنا سر جھکائے گا کہے گا اب وہ اچھا ہوا اگلا سوال یہ ہوگا کہ بیٹا اس کے اندر سوال کیا تھا اس کے اندر سوال کیا تھا تو میرا وہ بین اور بھائی اس کی زبان پر تعلق لگ جائے گا وہ سوال میں یہاں پر میڈیا کے سامنے نہیں بتا سکتا آپ سب اس سوال کو پڑھ چکے ہیں کیا ایسی بےہدہ سوالات اگر ہماری یونیورسٹیز میں ہوئے تو ہم محمد بن قاسم کہاں سے پیدا کریں گے ہم صلاح الدین ایوبی کہاں سے پیدا کریں گے تو میں اس وقت اچھی سی کے سامنے موجود ہوں یہ دھرنا دیا ہوئے ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کام سیٹ یونیورسٹی کے خلاف کاروائی کی جائے اور اس خیر البشر کو فل فور گرفتار کی اس سارے معاملے کو لے کر اگر آپ یہ دیکھیں اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل کہاں پر ہے جتنی بھی ہماری جو اس طرح کی تنظیمیں ہیں جو اسلام کے نام تو ضرور لیتی ہیں لیکن خموش ہے اور پھر دوسری تیسری بات سب سے اہم یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر جب حکومتیں اپنا کام نہیں کریں گی یا جو اسلامی تنظیمیں اپنا کام نہیں کریں گی تو پھر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حادثہ ہونے کے بعد پھر اسلامی بدرام ہو جائے گا اس سے پہلے بھی پاکستان نظریاتی پالٹی اس سے پہلے کچھ پانچ سال پہلے اسلامی یونیورسٹی اسلامباد کے کلچر ویک کے اندر ایک اسرائیل نے اپنا کیمپ لگایا تھا تو ہم نے تب بھی اس کلچر ویک کے اندر احتجاج کیا تھا تین دن اسلامی یونیورسٹی کو بند رکھا تھا اور اس دین کو گرفتار کروایا تھا جب جب نظریات کی جب جب نظریات کو خراب کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان نظریاتی پالٹی ہر دفعہ سامنے آئی ہے اور اس دفعہ بھی اس معاملے کے اوپر ہم اس فلفور موقف کے اوپر سامنے ہے کہ اس کو گرفتار کیا جائے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا تو ایک نظریہ کے بنات پہ یہ ملک بلا تھا ہمارے نظریات بڑے کلیر ہیں ہم مسلمان ہیں ہمارے پاس قرآن و سنت کا نظریہ موجود ہے لیکن جو یہ معاملہ ہوا ہے کیا اس کے بعد کیا سمجھتے ہیں تعلیم کیا جا رہے ہیں دیکھیں اس کے بعد اس کے بعد میں آپ کو بڑی سمپل سی بات بتاتا ہوں کہ جگر جب تک ہم اس کلچر کے خلاف نہیں نکلیں گے آواز بلند نہیں کریں گے تو کل آپ کی بیٹی میری بیٹی اسی یونیورسٹی کے آج تو ایک سوال آیا ہے یہ سوچیں کہ اگر یہی چیز ہماری کتابوں میں آ جاتی ہے یہی چیز ہمیں اس میں پیپروں کی بجائے اٹھ کے ہمیں یہی کلچر دکھایا جاتا ہے تو ہماری نسل تباہ ہو جائے گی تو آج میں پوری قوم سے کہتا ہوں کہ یہ موقع ہے ان کتوں بغیرتوں کو لغام دینے کا یہ موقع ہے پوری قوم سے موقع بیان کرتا ہوں کہ نکلوں ان کے خلاف جب تک اس بغیرت کو سرعام سزا نہ دی جائے ہم ہٹنے والے نہیں یونیورسٹی نے تو اپنے بالکل جار دی اپنے آپ کو کہ ہم نے اس کو نکال دیا اور بلیک لسٹ بھی کر دیا لیکن کچھ بھی نہیں ہے اس نے تو انسانی اس کے اندر میں دیکھتا ہوں تالی ہمیسا دونوں ہاتھوں سے بجھتی ہے وہ پیپر بنا یونیورسٹی انتظامیہ کی ناگ کے نیچے وہ پیپر چھپا پھر سٹوئیٹ میں ڈسٹریبیوٹ ہوا تب یونیورسٹی کدھر تھی تب یونیورسٹی کدھر تھی ہم ایچی سی کے سامنے آج یہ مطالبہ لے کر آیا ہیں کہ کام سیٹ یونیورسٹی کی انتظامیہ کے خلاف اور اس خیر البشر کے خواد فل فور گرفتاری کروائی جائے اگر ایسا نہ ہوا تو ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے نہیں تو ابھی آپ چپ کے بیٹھے ہوئے ہیں کسی انتظامیہ نے آپ سے رابطہ کیا اور اس سوالے سے کہ بھئی ہم کرتے ہیں ابھی تو کسی انتظامیہ نے ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا جب تک ہمارے یہ مطالبہ ہمارا بڑا سمپل سا مطالبہ ہے ہم بڑے پرامن لوگ ہیں ہم نے اس سے پہلے بھی اتجاز کی ہیں ایچی سی کے سامنے جب کرونا کے اندر جب فیسیس کے معاملے ہو جب سوڈنٹ کی جب جب مسائل ہوئے ہم اسی ایچی سی کا دروازہ کھٹ گیا اور ایچی سی نے ہمیں رسپونس کیا اور ہمیں اس دفعہ بھی امید ہے کہ یہ صرف میری ذات کا یا آپ کی ذات کا معاملہ نہیں ہے ایچی سی کے اندر بیٹے ہر سٹاف کا معاملہ ہے کل اس کی بیٹی اس کی ماں اس کی بین بھی اسی یونیسٹی میں پڑھ کے یہ لیٹریچر پڑے گی اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت ہمارے پاکستان کے حالات بنا دیئے گئے ہیں پاکستان کو اسلام کا کھیلہ سمجھ جا جاتا ہے اور یہ ہے بھی اور پاکستان کے اندر ایسے ناگزیر حالات کرنے کی اصل وجہ بھی یہی ہے کہ لبرل اور سیکولر جو جماعتیں ہیں جو یہاں پر چھپ کر اپنا کام کر رہی ہیں وہ اس طرح کے ایجنڈے کو لاتے ہیں تاکہ اس طرح کے ایجنڈے لانے کے بعد لوگ آئی نہ سکے پروٹیسٹ کے لیے جب آپ کو آٹا چینی دال کے پیچھے لگا دیا جائے گا تو آپ کہاں پر غیرت کے پیچھے نکلیں گے کہاں پر آپ دو قومی نظریہ کے لیے نکلیں گے کہاں پر آپ جو اسلام کے لیے نکلیں گے تو میں یہ ایک سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ جو اس قسم کے جو ایجنڈے پاکستان میں چھپکے چھپکے جو نافذ کیے جا رہے ہیں اس کے بیچے وہ طاقتے ہیں جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں جو پاکستان کا ایڈمی قوت ختم کرنا چاہتی ہیں جو پاکستان کا قلعہ جس کی دیواریں بڑی مضبوط تھی وہ سندھ ہو وہ بلوچستان ہو وہ پنجاب ہو وہ کیپی کا ہو اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں آج پاکستان کا جو صورتحال ہے اگر ہم نے ہوش کے نا خن نہ لیے یہ مہنگائی کچھ نہیں ہے اللہ جانتا ہے مہنگائی کچھ نہیں ہے اس سے بڑی چیز ہی کچھ نہیں ہے اگر اب اس کو آس کے لیے باہر نہ نکلے تو یقیناً یقیناً خدا نہ خواستہ پاکستان تو دور کی بات ہے آپ خود نہیں بچ سکتے میرے پاس الفاظ نہیں ہے یہ جو وقت ہم نے دیکھنا پڑا کہ ہم مسلمان ہو کر ہمارے ساتھ یہ کھلوار کیا جا رہے کہ ہم سے یہ سوال کیا جا رہے جیسا کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں وہ بات اپنے الفاظ نہیں بھیان کر سکتا آج میں نے اسلام آباد میں کئی خواتین سے بات کرنے کی کوشش کی شرم سے انہوں نے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش نہیں کی کر بھی کیسے سکتے ہیں کیا کوئی سوچ میں کہتا ہوں لکھنا تو دور کی بات ہے سوچ میں بھی نہیں ایسی بات آتی کہ آپ کسی میں پھر وہ بات کیسے میں اپنے بات کہتا ہوں یہ افسوس ہے اس وقت اگر ہمارے حکمان اپنی اقتدار کی لالت چھوڑ دیں تو خدارہ جو پاکستان کیا بچا کچا جو احساس ہے بچا کچا جو نظریہ ہے وہ بچے گا یہ پاکستان رہے گا تو سب کچھ بچے گا اگر پاکستان ہی نہ رہا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہے باگی ٹی وی موسیقی